کراچی میں ڈینگی کے وار سوائی حکومت کی غفلت ڈینگی کیسز میں اضافہ صرف چوبیس گھنٹوں کے دوران وائرس سے متاثرہ مزید دو مریض جان سے ہاتھ دو بیٹھے کراچی میں ڈینگی آؤٹ آف کنٹرول انتظامیہ کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے محلک مرض مزید دو افراد کی جانے لے گیا لیاقت آباد کی رہائشی پچپن سالہ زاہدہ کوثر نیجی ہسپتال میں زیر علاج تھی فیڈرل بھی ایریا اننور سوسائیٹی میں سات ماہ کا بچہ بھی ڈینگی وائرس کے باعث نیجی ہسپتال میں دم توڑ گیا کراچی میں چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک سو اٹھاسی نئے کیسز رپورٹ ہوئے جبکہ رہا سال ڈینگی وائرس سے اٹھائیس افراد ہمیشہ کی نیند سو چکے ہیں کراچی میں نومبر کے تین روز کے دوران ڈینگی سے متاثرہ پانچ سو پندرہ افراد نے ہسپتالوں کا رخ کیا جبکہ رہا سال اب تک نو ہزار چار سو اکیاون افراد ڈینگی کا شکار ہوئے صورتحال کابو سے باہر ہوتی جا رہی ہے مگر سندھ حکومت اور شہری دزامیہ کی جانب سے ڈینگی کے خاتمے کے لیے خاطر خواہ اقدامات نہیں کیا جا رہے ہیں موسیقی